اگر آپ سے زہر پیدا کرنے والے جاندار کا پوچھا جائے تو یقیناً آپ سام بچھو یا کسی دوسرے زہریلے جانور کا نام لیں گے لیکن ایک نئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ انسانوں میں بھی زہر پیدا کرنے کی ٹول کٹ موجود ہوتی ہے جاپان کے اوکی ناوہ انسٹیوٹیوف آف سائنسز اینڈ ٹکنولوجی میں ہونے والی استحقیق کے مطابق انسانوں میں موجود لچکدار جینز کا یہ گچھا خاص طور پر لا بے دہن کے گدود کے ساتھ ملا ہوتا ہے اس مطالعے کے شریکے شریک مصنف اگنیش برو آکا کا کہنا ہے کہ موں کا زہر عالم نے ہوانات میں بہت عام ہے لیکن موجودہ ہیوانات رئیسہ دودھ پلانے والی ہیوانیات میں سب سے اونچے درجے کے ہیوانوں میں کوئی ایک جن میں آدمی بندر لنگور سب شامل ہیں ان میں صرف مکڑیوں سامپوں اور لورس کو زہریلا مانا جاتا ہے اس تحقیق میں شامل مشہور ماہر حیاتیات الیکسینڈر مائک ہیو کا کہنا ہے کہ ماہرین حیاتیات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ موں میں لابے دہن کے گدود اور حقیقت زہر کے ترمیم شدہ گدود ہیں لیکن نئی تحقیق نے اس تبدیلی کے تناظر میں ہونے والی سالماتی میکنیزم سے پردہ اٹھایا ہے الیکسینڈر کے مطابق ہم نے اس مطالعے میں منظم ہاؤس کیپنگ جینز پر توجہ مرکوز کی اور یہی جینز زہر سے متعلق ہیں لیکن یہ خود اپنے طور پر زہر پیدا کرنے کے ذمہ دار نہیں ہے اس تحقیق کے لئے ریسرچرز نے وائپر کی نسل کے تائیوان حابو سامپ سے آغاز کیا الیکسینڈر کی ٹین کو حابو کے زہر میں ایسے جینز کا جھرمت ملا جو کہ تمام فکاریا جانوروں کے ٹیشوز میں عام تھا ان میں سے بہت سے جینز تہ تہ در تہ پروٹین میں لپٹے ہوئے تھے اور زہریلے جانور بڑی مقدار میں پروٹین سے بنے ہوئے زہر کو ہی تیار کرتے ہیں اسی نوعیت کے منظم ہاؤسنگ کیپنگ جینز انسانوں کے لابے دہن کے قدودوں میں بھی وافر مقدار میں پائے گئے جو کے لابے دہن میں پائے جانے والی ایک اہم پروٹین کالیکرینز کو بڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں اور یہی پروٹین بہت سے زہر میں بھی پائی جاتی ہے